موسیقی حکومت نے گزشتہ تین روز کے دوران تیرہ لاکھ اسی ہزار مستعی خاندانوں میں سولہ عرب اچھاون کروڑ روپے سے زائد رقم تقسیم کر دی وزیراعظم کے معورے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر کے مطابق احساس امرجنسی پروگرام کے تحت سیبر پکتون خواہ کے دو لاکھ تیرانوے ہزار چھ سو اٹھتر خاندانوں میں تین ارب باون کروڑ اکتیس لاکھ چھتیس ہزار روپے تقسیم کیے گئے جبکہ پنجاب میں پانچ لاکھ چوہتر ہزار سات سو چھ آسی خاندانوں میں چھ ارب نواسی کروڑ چوہتر لاکھ بتیس ہزار روپے تقسیم کیے گئے سن میں چار لاکھ چوہن ہزار تین سو اٹھتر خاندانوں میں پانچ ارب پینتالیس کروڑ اکتیس لاکھ اٹھاسی ہزار روپے کی رقم تقسیم کی گئی سن حکومت نے کراچی کے گیارہ یونین کانسل سیل کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا کورونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کراچی کی سب سے زیادہ متاثرہ یونین کانسلوں کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ چند گھنچوں میں ہی واپس لے لیا گیا نیوز کے مطابق وزیر اطلاع سن کا کہنا ہے کہ یونین کانسل کے جو مقصود مقامات علاقے یا گلیاں متاثرہ صرف انہیں سیل کیا جائے گا پوری یونین کانسل کو سیل کرنا آسان نہیں تھا اس میں کئی مسائل درپیش سے اس حوالے سے زلہ انتظامیہ کو نہیں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ہفتے کی شام ڈپٹی کامیشنر شرکی نے زلے کی گیارہ یونین کانسل کو سیل کرنے کا اعلان کیا تھا جن میں یوسی 21 گلانی ریلوے سٹیشن، یوسی 7 ڈالمیا، یوسی 8 جمالی کالونی، یوسی 22 گلشن، یوسی 27 پہلوان گوٹ، یوسی 29 گلزار ہجری، یوسی 30 سفورہ، یوسی فیصل کینٹ، یوسی 2 منظور کالونی، یوسی 9 جیکپ لائن اور یوسی جمشیٹ کورٹر شامل تھی تاہم چنہی گھنٹ اور بعد صبح حکومت نے یہ فیصلہ واپس لے لیا کرونا وائرس سے لاہور کے 13 علاقے مکمل سیل کر دیے گئے زلہ انتظامیہ نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے شہر کے 13 علاقے مکمل اور بعض جزوی طور پر سیل کر دیے ہیں نیوس کے مطابق سیل ہونے والے علاقوں میں سکندریہ کالونی، سامناباد کے مختلف علاقے زلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریونٹ سٹی کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے سدر، ڈیفنس کے مختلف علاقوں، نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز، ریلوے کالونیز کے انجن شیڈز ایریا جزوی طور پر بند کر دیے گئے ہیں ملک میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ ہزار ایک سو ستر ہو گئی، اچھاسی افرات جا بھاک ہو گئے وفاقی وزیر سیحت کے کمانڈ این کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری کردہ آداد و شما کے مطابق ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار اٹھ سو پانچ مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک سو بتیس میں سے وائرس کی تشکیص ہوئی جس کے بعد ملک بھر میں کرونا کا شکار افرات کی تعداد پانچ ہزار ایک سو ستر ہو گئی جبکہ کرونا وائرس کے ایک ہزار چھبیس مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں سپیکر قومی اسیمبلی احسد کیسر نے بجٹ دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کو پیش کرنے سے متعلق پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت کرنے کا فیصلہ کر دیا سپیکر قومی اسیمبلی احسد کیسر کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کی وجہ سے عوام کو بے پناہ مانی مشکلات کا سامنا ہے ایسے مشکل حالات میں عوام کو ریلیف دینا اور بجٹ کو بروقت پیش کرنا پارلیمنٹ کی زمہ داری ہے پارلیمنٹ اور عوام کو مل کر ملک کو موشی بہران سے نکالنا ہوگا اندرونے سین پیچی آئی رہنماؤں مستعقین سے پیسے لیتے پکڑے گئے ترجمان سین حکومت مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ دادو اور چنجو محمد خان نے افسران احساس پروگرام کے تحت دیے جانے والے پیسے کارٹے ہوئے پکڑے گئے ہیں وہاں پیچی آئی رہنماؤں مستعقین سے پیسے لیتے پکڑے گئے مستعق سے پیسے لینے والے پیچی آئی رہنماؤں ہیں ترجمان سین حکومت کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں تنقید کے بجائے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے فیصل وابڈا سے کہتا ہوں تنقید کرنے سے عوام کی خدمت نہیں کر سکتے پیپرز پارٹی حکومت کے خلاف پروپگینڈا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا فیصل وابڈا آئیں اور بلکر عوامی فلاں کے لیے کام کریں سین حکومت احساس پروگرام کے بارہ ہزار میں سے ایک ہزار روپے کھا گئی وفاقی وزیر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ سین حکومت احساس پروگرام کے بارہ ہزار میں سے ایک ہزار روپے کھا گئی ہے کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے فیصل وابڈا نے کہا کہ وزیر ارائی سین ائر کنڈیشن زوم میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور وہ صرف بیانات دیتے رہے ہیں صرف بیانات سے کچھ نہیں ہوگا سن حکومت کا کوئی وزیر اپنے حلقے میں نظر نہیں آتا وزرا کو چاہیے سڑکوں پر نظر آئیں پیتیس سال سے ووٹ لینے والے کہیں نظر نہیں آ رہے فاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ہم کرونا کو روکنے اور سن حکومت پھیلانے میں مصروف ہے ناہلی کے باعث سن میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے راشن کے لیے سن کا دھائی عرب روپے کا بجٹ کہاں گیا سن حکومت ستر لوگ نہیں سمال سکتی سات لاکھ کیسے سمالے گی اب ہم کو پیار سے سمجھانے پر سیکیورٹی اداروں کا مشکور ہوں کراچی میں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزیوں کے خلاف کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ کراچی میں شہریوں کی جانب سے لا پرواہی اور لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزیوں کے باعث کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کراچی سمیجھ سن بھر میں آج کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کرونا کی بنیاد پر کروڑوں روپے کے خسارے کا سامنا ہے نقصان ملکی اور غیر ملکی ائرلائنز کی جانب سے ایراناٹیکل چارجز کی مد میں ملنے والی عام دنی میں ہوا یکم تا پندرہ مارچ تک سی اے اے کو کل خسارہ انسٹھ کروڑ نواسی لاک پچاس ہزار جبکہ سولہ مارچ سے اکتیس مارچ تک سی اے اے کو کل تین ارب ایک کروڑ نوے لاک چالیس ہزار روپے خسارہ ہوا یکم اپریل سے گیارہ اپریل تک کل خسارہ دو ارب چھہتر کروڑ سرسٹھ لاک روپے رہا سی اے اے کو انٹرنیشنل فلائٹس کی بہالی تک مزید پچیس کروڑ ستانوے لاک روپے روزانہ نقصان اٹھانا پڑے گا موسیقی